انسانِ عارف کی ہمت ہے انسانِ مؤمن کی ہمت ہے انسانِ مسلم کی ہمت ہے انسانِ خدا شناس ہمت ہمت علمِ عرفان و سیر و سلوک کی خاص استلاح ہے یہ لغت میں جو عام معنی ہمت کے لکھے ہوئے ہیں وہ مراد نہیں ہے ہمت یہ ایک سیر و سلوک میں گامزن فرد کی ہمت ہے ہمتِ عارفانہ ہمتِ فتح فتووت کی راہ میں جو ہمت ہوتی ہے ایک پورا علم ہے علمِ فتووت علومِ باطنیہ میں علومِ باطن بھی ایسا باطن نہیں ہے علومِ سیر و سلوک میں علومِ تصوف میں علومِ عرفان میں ایک علم ہے علمِ فتووت جو اہلِ نظر ہیں وہ جانتے ہیں جو نہیں ہوں گے آج جا کے مطالعہ کریں گے آج کے بعد مطالعہ کریں گے تلاش کریں گے علمِ فتووت کیا ہے میں اتنا بتا لوں کہ فتووت کا کلمہ آیا کہاں سے فتووت کا کلمہ آیا ہے فتح سے یہ فتح کا لفظ قرآن میں موجود ہے اور آپ لوگوں کو قرآنِ مجید میں فتح کا لفظ تلاش کرنے میں اگر دقت ہو تو پھر کم سے کم وہ مصرہ یاد رکھیے گا جو جبرائیل نے دیوانِ کلامِ الٰہی سے نکال کر جنابِ امیر کی مدہ میں پڑھا تھا لَا فَتَا إِلَّا عَلِي لَا سَيْفَ إِلَّا ظُلْفِقَان فتح یہ فتح اس کے معنی کچھ اور نہیں ہے فتح کے معنی جوان کے نہیں ہے جوان مرد کے جوان بڑھا ہو جاتا ہے جوان مرد کبھی بڑھا نہیں ہوتا جوان مردی کبھی ختم نہیں ہوتی جوانی ڈھلتی ہے جوان مردی نہیں ڈھلتی بہرحال بات سے بات نکلتی چلی جا رہی ہے یہ سورہ مبارکِ یاسین جو ہے بات وہاں تھی کہ یہ سے نہیں پڑھی جاتی کہ انسان قدم ٹوٹ جائے گی بلکہ انسان قدم ٹھہر جائے اور اسے پیغامِ حیاتِ عبدی مل جائے سورہِ یاسین کے ختم کا ثواب کتنا بتایا بارہ ختمِ قرآن کا ثواب سورہِ مبارکِ والعادیات اس کے ختم کا ثواب پورے ایک ختمِ قرآن کا ثواب سورہِ مبارکِ قُلْحُ اللَّهَ تین مرتبہ پڑھ لیجئے ختمِ قرآن کا ثواب سورہِ مبارکِ زلزال چار مرتبہ پڑھ لیجئے ختمِ قرآن کا ثواب سورہِ مبارکِ کافرون چار مرتبہ پڑھ لیجئے ختمِ قرآن کا ثواب یہ سب یا سورہ بقرہ کی تلاوت کا ثواب سورہ آل عمران کی تلاوت کا ثواب یہ سب نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے سوال یہ ہے کہ اگر قرآن کی ترتیب بعد کے لوگوں نے دی ہے قرآن بعد میں جمع ہوا ہے سورہ بعد میں مرتب ہوئے تو کس چیز کو رسول کہہ رہتے کہ اس کے پڑھنے کا اتنا ثواب ہے اگر قرآن بعد میں ترتیب پایا سورہ بعد میں مرتب ہوئے آیتیں بعد میں ترتیب دی گئیں گواہیاں لے لے کر کسی پولٹیکل ایجنڈے کے تحت گورنمنٹ کا ایک مشن تھا کہ قرآن مجید کو ہمیں جمع کرنا ہے مرتب کرنا ہے اور لوگوں کی گواہیاں لے لے کر قرآن مجید مرتب کیا جاتا تھا یہ پوری جو داستان خلق کی گئی اور حدیث کی کتابوں میں درج کر دی گئی ایسی کہ اس پر یقین کبھی متزلزل نہیں ہوتا جس کی بنا پر شبہ تحریف پیدا ہوا ہے جس کی بنا پر شبہ تحریف پیدا ہوا ہے کہ اگر حضور نے جمع نہیں کیا تھا بعد کے لوگوں نے جمع کیا تو ظاہر تحریف ہو گئی ہوگی لوگ کیا ان کا حافظہ کیا لوگوں کا حافظہ تو معلوم ہے تاریخ میں علم رجال پڑھئے تو اندازہ ہوگا کہ کیا کیا حافظہ تھا لوگوں کا تو بہرحال میں صرف یہ ارز کر رہا ہوں کہ تحریف قرآن کا شبہ دل و دماغ سے نکال دیں چاہے وہ گزشتہ لوگوں کی تحریروں سے پیدا ہوا ہو یا آئندہ لوگوں کی تحریروں سے پیدا ہو مثلا مجھے ابھی لاہور میں ایک اطلاع دی گئی ہے کہ جرمنی میں ایک خاص نسخہ قرآن پر ریسرچ ہو رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ کہیں کوئی ٹیم گئی تھی اور اس نے ایکسکیویشن کے دوران زمین کی حفاری کے دوران تاریخی تحقیق میں انہیں کوئی بہت زمین کی گہرائی میں صندوق ملا اور اس صندوق کو کھولا گیا تو اس میں قرآن مجید کا ایک قرآنہ نسخہ مل گیا اور اس کو جب پڑھنے کی کوشش لوگوں نے کی تو موجودہ قرآن سے مختلف اس میں کچھ ملی چیزیں اور اس کی ریسرچ کہاں ہو رہی ہے جرمنی میں واضح ہے اب ظاہر ہے وہ ریسرچ جب آئے گی تو ہمارے یونیورسٹی میں پڑھنے والے بچے اور جوان اور پھر وہ میڈیا میں پیش کیا جائے گا اور پھر یہ ہوگا لوگ آئیں گے حضور یہ بتائیے کہ یہ اللہ نے تو کہا ہے ہم قرآن کو نازل کرنے والے ہیں ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں پھر یہ کیسے ہو گیا یہ کچھ نہیں ہوا جرمنی میں جو کچھ ہوا ہوگا ہوا ہوگا قرآن میں کچھ نہیں ہوا یہ بجو ہے قرآن میں کچھ نہیں ہوا بہرحال یہ بات یہ ایک جملے معترضہ تھا جو بہت طویل ہو گیا اور تقریبا پوری مجلس ہو گئی سورہ مبارکہ نصر وہ سورہ ہے جو قرآن مجید کا آخری نازل ہونے والا سورہ ہے اور جب یہ سورہ نازل ہوا تو حضور کے چہرے پر ایک سنجیدگی ظاہر ہو گئی حضور کی آنکھوں میں آنسو آگئے دیکھئے گا یہ سب یہ صحیح ہے لوگوں نے کہا کہ حضور کیا بات ہے کہا مجھے میری سنانی سنا دی گئی یعنی کہ یہ سورہ کا نازل ہونا یہ اطلاع ہے کہ اب یہ میری زندگی کا آخری سال ہے مجھے میری وفات کی خبر دی گئی اس سورے میں تو کہیں وفات کا ذکر نہیں ہے اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَاتْحَ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهِ اِنَّهُ كَانَ تَوَّبَ کُلْ اتنا سورہ اس میں نہ لفظ موت ہے نہ شہادت ہے نہ وصال ہے نہ وصل ہے نہ فراق ہے نہ انتقال ہے نہ ارتحال ہے اس قبیل کے جتنے الفاظ ہو سکتے ہیں سراحت یا کنائے کے لئے کوئی لفظ نہیں ہے پھر حضور نے کیسے سمجھا مضمون سورہ یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ناصر مدد اور فتح آ جائے اور لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہونے لگیں تو آپ اللہ کی حمد و سنا کریں تسبیح پڑھیں حمد کے ساتھ اور استغفار کریں اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے اس میں موت کا تذکرہ کہا ہے نہیں ہے نا لیکن حضور کے جانب سے صحیح السند حدیثیں موجود ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ یہ میری موت کی خبر دی گئی ہے اس کے بعد حضور کو مسکراتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا اور حضور مسلسل یا تسبیح الہی پڑھتے تھے یا استغفار مسلسل یہاں سے ایک اور پہلو پیدا ہوتا ہے یہاں تک ذہن میرا اس لئے آیا کہ آج دوپہر کی نشست میں ایک صاحب نے سوال کیا تھا اور میں نے ان سے وعدہ کر لیا تھا کہ آج ممبر سے اس کا جواب دوں گا وہ سوال یہ تھا کہ جو آج پوری دنیا مقتلہ ہے جس مسئیبت میں جس آفت میں اور خاص طور سے اسلام اور مسلمان جس بلا میں گرفتار ہیں اس سے متعلق تھا سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ اسلام کا ٹیرورزم سے کیا تعلق ہے اسلام کا دہشت گردی سے کیا تعلق ہے جناب اختر نقوی صاحب کی آنکہ نشست میں آج ایک صاحب نے اس سوال کیا تھا اور بڑی سنجید کی سے انہوں نے کہا کہ آپ اس مسننف کا نام بتائیے جس نے اس موضوع پر کتاب لکھی ہو تاکہ میں اس کا مطالعہ کروں گویا وہ یہ سمجھتے ہیں تاکہ میں اس کا مطالعہ کریں